السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رضا سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی دوستو ماہ ربیل اول ماہ نور کا اس وقت بڑا ہی خوبصورت منظر اور آج یکم اکتوبر اور مری کے پر فضا مقام سے ہم آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹس دے رہے ہیں کہ مری میں اس مہینے کا آغاز ہی بڑی زبردست انداز میں ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دسمبر کا موسم اس دفعہ اکتوبر میں ہی آگیا ہے اور انتہائی زبردست موسم ہے مری کا اور مری کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آزن ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں موسم کیسا رہتا ہے کافی زارے دوستوں کے سوال تھے ایک تو مری کے حوالے سے اور یہ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نتیہ گلی سے مری کے جانب جا رہے ہیں اور یہ اس کے مناظر ہیں اور راستے میں خوبصورت ترین یہ میں کہا سکتا ہوں کہ اس راستے کی خوبصورتی برف اور بارش میں دگنی نہیں بلکہ جگنی اور انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے اور اس راستے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مری سے نتیہ گلی کا جو راستہ ہے اور نہ ہی مری میں ایسا ویو نظر آتا ہے نہ نتیہ گلی میں نظر آتا ہے راستے کا جو ویو ہے اس میں آپ بارش ہو رہی ہو اور آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے ایک اپنا ہی مزہ ہے اس وقت ہم کوزہ گلی کے پاس سے گزر رہے ہیں اور یہاں پر جو نظاریں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیسا خوبصورت منظر ہے اس کے ہر موڑ کے بعد ایک نیا انداز ہے ایک نیا رنگ ہے ایک نیا انگ ہے تو اس وقت سے بھی بات کریں گے اور آئندہ آنے والے پورے مہینے کے وقت سے بات کریں گے آج تو موسم اسی طرح بارش والا ہے اور آگے پورا آفتہ بڑا خوبصورت موسم آپ کے سامنے ہوگا بہت زیادہ ہوگی ہے اور یہاں پر پنڈی اور اس کے مری کے موسم میں کافی زیادہ فرق نظر آ گیا پنڈی میں ابھی بھی عباس ہے رات کو تھنڈ ہوتی ہے لیکن مری میں تو اس وقت بھی شدید تھنڈ ہوگی ہے اور بغیر چادر سویٹر کے بار نکلنا مشکل ہو چکا ہے لیکن یہ ٹیمپریری ہے ابھی مری میں وہ علات نہیں ہے جو کہ دسمبر جنوری میں ہوگئے ہاں اس دفعہ میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ٹورسٹ مری میں بہت زیادہ ہوگا اور جس کی مین وجہ سوات کے علاقے کلاب میں لوگ جاتے تھے بھرپاری دیکھنے کے لیے لیکن اس دفعہ وہاں پر روڈ انفرسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ لوگ بھرپاری دیکھنے کے لیے وہاں جا سکیں چہے جائے کہ وہاں پر کارپٹٹ روڈ بن جائیں تب تک جس کے لیے علات مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یوبیا ٹرن ہے اور ادھر سے لڈ سیٹ کر کے یوبیا کی طرف جاتے ہیں اور ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور علات واقعات ایسے ہی ہیں کہ اس دفعہ کلائمٹ چینج جسے آپ کہتے ہیں موسمی تبدیلی جسے آپ کہتے ہیں اس کے وجہ سے موسم نے کچھ عجیب سے گڑائی لی ہوئی ہے اور وقت سے پہلے مری میں بہت زیادہ تھنڈ ہو چکی ہے نہ صرف مری میں بلکہ دیکھیں جتنے بھی سیجاتی مقامات ہیں نیران کگان کی بات کریں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور ٹمپریچر تین سے چار تک آج متوقع ہے اسی طرح بہت سوٹ ٹاپ اور آج مائنس پانچ چھت متوقع ہے اور شدید برباری بھی متوقع ہے دیکھتے ہیں کہ کتنی شدید ہوتی ہے اور کیا راستے بند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ سارے نظاریں اس حوالے سے ہیں اس میں میری بات چیتوں کی وہ بھی آپ سنیں گے اور اکتوبر کے انڈ تک کا جو الات واقعات ہے اور لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب ہی دیں گے اور ہماری وہاں پر کھڑے ہو کر جو آپ سوکوں سے بات چیتے ہیں ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہ راستے میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت منظر ہے ہم بھی کھڑے ہوئے اور دیکھیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا ہے ہاں جی دوستو ہم نتیہ گلی آئے ہوئے ہیں اور نتیہ گلی میں اس وقت موسم انتہائی خوبصورت ہوا ہوا ہے اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے بادل ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں کسی کسی وقت بادل زیادہ آ جاتے ہیں اور ساتھ پارش شروع ہو جاتی ہے ابھی بھی جیسے مزید پارش شروع ہونے والی ہے میرے اکم میں دیکھ رہے ہیں کہ چھتنیاں پر خوبصورت اکلف اور چھتنیاں موجود ہیں گائے پا گائے ہم جہاں بھی موڑ مرتے ہیں یہاں پر آپ کو یہاں تو ڈوبٹے اور چادریں نظر آتی ہیں یہ ساتھ میں دکھا رہے ہیں اور ہم چھتنیاں لگی رہی ہیں یہاں پر ساتھ یہ چھتنیاں یہ اس راستے کو مزید خوبصور بنا دیتی ہیں بارش میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاہ کی چھتنیاں ساتھ اتار دیں گے لیکن انہیں نہیں اتار رہی ہیں بڑا زیادہ دست موسم میں اس وقت ساتھ دنیا انجائے کر رہی ہے ہم دی آر ہوتیاں تھوڑی دیر کے لیے کاورتر جائے نکتہ کے لیے سے باپسی کا ہمارا پروگرام ہے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھائی کہ چکی شدید خوب کی یا اسے بادل کہہ سکتی ہیں کہ اتنے نکاج انسیوں سے فر ہو چکی تھی بہر کافہ ایسا ہم آگے نکرنے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اندیرہ پہلنے سے پہلے پہلے ہم سیف ایکسٹ کھا جائیں یہاں سے تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آپ کو مزید بھی داستے کے مناظر دکھاتے ہیں کہ بارش کے بعد مریس نکیہ گلی کا جو راستہ ہے وہ کیسا نظر آتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور بادل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو کہیں دور دو تک کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ ساتھ ایک خائی ہے خائی زمراد کی نیچے علاقہ ہے اور آگے سارا بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اگر یہ بادل نہ ہو لیکن ان بادلوں کی بھی اپنی خوبصورتی ہے اپنے جار میں اور انہوں نے ایک اپنا ہی سیر یہاں پر تاریخ کیا ہوا ہے اسی طرح یہاں پر آپ کو چھلی مل جائے گی یہ چھلی والے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پر جیسے کہہ سکتے ہیں ٹیمپریری اپنی بھوک کو نبٹا سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر جنگلی جڑی بوٹکیاں بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں اور مختلف نام بھی ہیں وہ بھی آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ تصویر بنانے ہیں کتنے پیسے لیتے ہیں آپ یہاں پر پچاس روپے یہ دیکھیں کہ دیباز بھی یہاں موجود ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پچاس روپے آپ لیتے ہیں اور دوستو اس وقت میں چٹام وڑ اور کشمیر ویو پوائنٹ ہے یہ نکیہ کے لیے کے قریب ہم کھڑے ہیں اور میرے ساتھ پر دو جوان ٹوریزم پولیس کے کھڑے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے یہاں پر یہ جو اس تونکک کرسی جاتا ہے یا موسم خراب ہونے کی صورت میں آپ کا کیا رول ہے اور آپ کی کیا ڈٹی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے بھائی آپ کا محمد مستجاب مستجاب بھائی پتائیں گے اس میں جب زیادہ فوق ہو جاتی ہے یہ کیا رول ہے آپ کیوں ڈپلائی کیے گئے یہاں پر بس ادھر تو جو جارہ تر پرابلوں مہتے ہیں وہ کچھول پنٹوں دے جو بھرپ پاری ہوتی ہے اس کے لیے ہم جیڈی ایک کو بولا تھے یہ بھرپ پار جو دوڑ دوست آپ کو دے رہا ہو جیڈی ہے آپ بتائیں کیا بیاسی دینا جاتی ہے کوئی مسکتہ ہوں ہم سوال کرتے ہیں ایکسیڈن ہو جائے ہیں مرزنسو کوئی بھی مسکتہ ہوں بری صاحب کے ساتھ ہو دوستو آپ میں نے دیکھا کال میں نے مری نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر بھی ٹورس پولیس میں کس طرح ہمارے ساتھ تعاون کی ہے یہاں پر بھی آئے جگہ دگہ ٹورس پولیس کھڑی ہے اگر کسی بھی ٹورس کو چاہے وہ پاکستان سے ہے پاکستان کے باہر سے ہے کسی قسم کو پرابلم ہے کسی نے انہیں آراسہ کیا ہے مقامی لوگوں نے کسی سے کہا کہ کوئی زیادتی کیا ہے کوئی بھی پرابلم ہو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے رجوع کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بڑے ریپٹ طریقے سے جلدی طریقے جلدی سے آپ کی جو کسی بھی قسم کی پرابلم ہے کوئی گاڑی غراب ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی پرابلم کو ساتھ کریں گے جی دوستو یہ آپ نے بات جی سنی ہے ماری وہاں سے اور اس کے علاوہ اب آپ کفتاتے چلیں کہ اکتوبر کے مہینے میں مزید ایسا ہی موسم متوقع ہے بہت خوبصورت بادل جن سے اس موسم میں وہ نیچے آ جاتے ہیں اور ایک خوبصورت کیفیت کا نام بن جاتی ہے یہ ساری وادی اور اس وادی میں آنے کا مزہ اس کا دوبالہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اس پار سنو فال میں زیادہ لوگ آئیں گے انتظام میں کوئی چاہیے کہ ابھی سے ہی اس کے رنگمنٹ کر لے تاکہ آنے والے جو سیہ آزرات ہیں انہیں برپور طریقے سے نہ صرف انجوائے کر سکیں بلکہ انہیں کسی قسم کا مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بالکل جی مری اور نتیہ گلی میں ان دنوں بڑا خوبصورت موسم ہے ان دنوں میں آپ جا سکتے ہیں تمام آٹل ریسٹورنٹ اور تمام سڑکیں کھلی ہیں کسی قسم کی کوئی روڈ کے پرابلم نہیں ہے کوئی لینڈ سلائڈنگ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ایشو اس وقت تک نہیں ہے یعنی کہ آج کی ڈیٹ تک آج یکم اکتوبر ہے اور انشاءاللہ اس مینے پورے کی جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی ہیں ہم لمح بلمح آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ ان علاقوں میں آ کر وزٹ کرے اور آپ کو کسی قسم کا مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ان دنوں آٹل کے ریڈس تھوڑے سے کام ہیں یعنی کہ آپ کو پچی سو تین ہزار پر میں رام سے کمرہ مل رہا ہے اور جب سچے ڈی سنڈے ہوتا ہے تھوڑا سا ریشتادہ ہونے کی صورت میں ریڈ بھی یہ بڑھا دیتے ہیں مری کے حوالے سے یا نتیہ گلی کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے آٹل اور ایسے ریسٹورنٹ کی کلپنگ آپ تک پچھائیں جو کہ مناسب بھی ہوں اور ان کا رویہ بھی اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سروسیز ہیں وہ بھی اچھی ہوں تو یہ ہم کوشش لگی ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم نے ایک سیریس بھی شروع کیا اگر کوئی آٹل یا ریسٹورنٹ والے لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہمارا نمبر ویڈس اپ پہ موجود ہے ہم آئیں گے ان کے پاس ان کی ویڈیو آپ تک پچھانے کا اتمام کریں گے تاکہ آپ آنے سے پہلے آپ پوٹل اور ریسٹورنٹ منتخب کر لیں کہ کہاں آپ نے کھانا پینا ہے اور کہاں آپ نے سٹیک کرنا ہے تو برکر جی آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی انشاءاللہ مزید کسی ویڈیو کے ساتھ مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ پھر بھی آزر ہوں گے اور آپ کو تازہ ترین اطلاعات فرام کرتے رہیں گے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ رائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل امپلکیشن کا بٹن آل کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو مصول ہوتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد پھر اپنے سیاتی دورے کو ترطیب دیں اور یہاں کا بکو دنگے سے آپ ایک جائے کر سکیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور ازار کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر سرویسز پروائیڈ کر سکیں اور اسی طرح اس ویڈیو کو ایک شیئر کا بٹن ہوتا شیئر کر کے اپنی فیس بک ٹائم لین پر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیوز میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسٹنگ پہنچے اور لوگ آنے سے پہلے تمام معلومات لے کر یہاں پر آئیں تو اجازت دیں میرے یہ آج کی ویڈیو اتنی تھی ملک پاکستان کے لئے دعا کریں اللہ پاک ملک پاکستان کا قومائش استقام دے اور ہم سب کی اللہ پاک کے فتح فرمائے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ